لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ حمد صلی اللہ مبارک علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حجری میں اگلا وفت جو حضور کے پاس آیا وہ وفت تیت ہے یہ جو وفت حضور کے پاس آیا اس میں زید الخیل بھی تھے اور اسی طرح قبیصہ ابن اسود بھی تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ زید الخیل جو ہے وہ اس وفت کے امیر تو تھے ہی لیکن ان کو خیل کہنے کی وجہ یہ تھی کہ عربی زبان میں خیل جو ہے وہ عربی گھڑے سواروں کے جتھے کو کہتے ہیں کیونکہ حضرت زید کے پاس پانچ گھڑے تھے اس لیے ان کو زید الخیل کہا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ اگر یہی وجہ ان کے خیل نام پڑھنے کی ہوتی تو زبرقان ابن بدر کو بھی زبرقان الخیل کہا جاتا کیونکہ جب اموی زمانہ تھا بنو امیہ کا زمانہ تھا تو بنو امیہ کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام تھا عبد الملک ابن مروان تو یہ زبرقان ان کے پاس جو ہے پچپن ففٹی فائیو گھوڑے لے کر آیا اور اس حال میں لے کر آیا تھا ایک 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 گھوڑے کا اس کو نصب بھی پتا تھا پھر وہ ایک ایک گھوڑا دکھاتا جاتا اور اس پہ حلف لیتا جاتا اور قسمیں کھاتا جاتا تو خلیفہ عبد الملک نے اس پر ان الفاظ میں بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ گھوڑوں کے نصب سے اس شخص کو جو اب واقفیت ہے مجھے اس پر اتنی حیرت نہیں جس طرح کی قسمیں نہیں نہیں قسمیں اور حلفیں یہ جو کھا رہا ہے اس پر زیادہ حیرت ہو رہی ہے تو بہرحال حضرت زید الخیل جو ہے وہ ایک مشہور شاعر اور بہترین خطیب تھے ساتھ ہی وہ نہایتی فراخت الادمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس پر یہ فوراں ہی مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے حضور نے زید الخیل کے متعلق جو تعریفی اور محبت کے کلمات فرمائے وہ یہ ہیں کہ سوائے زید الخیل کے میں نے عرب کا کوئی آدمی ایسا نہیں پایا جس کی مجھ سے تعریفیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور پھر ملاقات ہونے پر وہ اس سے کم نہ نکلا ہو کیونکہ جو کچھ اس کے بارے میں سنا وہی سب کچھ اس میں پایا حضور نے ان کا نام زید الخیل کے بجائے زید الخیر رکھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابی آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعرف بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے سرد و گرم کے باوجود تمہیں یہاں پہنچایا اور تمہارے دل کو اسلام کی طرف متوجہ کیا پھر حضور نے زید کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا من انت تم کون ہوں حضرت زید نے عرص کیا کہ میں زید الخیل ابن محلحل ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ نے جواب میں فرمایا نہیں تم زید الخیر ہو پھر فرمایا زید میں نے جب بھی کسی شخص سے کوئی تعریف سنی تو ملنے پر اس شخص کو سنی ہوئی باتوں سے کم ہی پایا سوائے تمہارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے ہر آدمی کو پانچ پانچ عقیہ انعیت فرمائے لیکن زید الخیل کو بارہ عقیہ سے بھی زائد انعیت فرمائے پھر آپ نے ان کو اپنی زمین میں سے دو قطع انعیت فرمائے اور ان کو اس بارے میں ایک تحریر بھی عطا فرمائی حضرت زید الخیل جب واپسی کے لیے حضرت سے رخصت ہو کر چلے گئے تو آپ نے فرمایا اگر زید بخار سے بچ سکا یعنی یہ بخار سے نہیں بچ سکے گا مطلب یہ ہے کہ یہ راستے ہی میں بخار سے ختم ہو جائیں گے جنانچہ راہ میں ہی ان کو بخار نے آ لیا ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے حضرت زید سے فرمایا تھا کہ زید تم ام ملدم سے ہلاک ہونے والے ہو ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت زید جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے وطن کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جو ان ام قلبہ یعنی بخار سے بچ سکا قلبہ بے سکری آسمانی کڑک کو کہتے ہیں ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت نے پھر زید کی تعریف فرماتے ہوئے یہی بات اس طرح فرمائی میرے پاس عرب کا جو بھی ایسا آدمی آیا جس کی تعریفیں اس کی قوم نے کی اسے میں نے تعریفوں سے کم ہی پایا سوائے زید کے لیکن یہ شخص مدینہ کے بخار سے نہ بچ سکے گا چنانچہ جو آن حضرت سے نے فرمایا تھا وہی ہوا حضرت زید کا انتقال راستے میں ہی ہو گیا جہاں ان کی وفات ہوئی ان کے ساتھی قبیصہ ابن اسود ان کے سوگ میں ایک سال تک وہیں ٹھہرے رہے ایک برس بعد قبیصہ ابن اسود حضرت زید کی اونٹنی اور ان کا پالان لے کر وطن کو روانہ ہوئے اسی پالان میں حضور کی وہ تحریر بھی رکھی ہوئی تھی جس کے ذریعہ آپ نے زید کو اپنی زمین میں سے دو قطعہ انعیت فرمائے تھے وطن پہنچ کر جو ہی حضرت زید کی بیوی نے مرہوم شہر کا پالان دیکھا تو اس نے رنج و صدمے کی شدت میں سے آگ لگا دی جس سے وہ پالان اور اس میں رکھی ہوئی ان حضرت کی تحریر جل گئے علامہ سوہیلی ان قطعات کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ اس بارے میں ان حضرت نے زید الخیل کو ایک تحریر دی تھی جس کی رو سے انہیں بہت سی بستیاں یعنی قطعات جو ہے انعیت فرمائے تھے اور انہی میں فدق کا قطع بھی تھا یہاں تک علامہ سوہیلی کا حوالہ ہے حضرت زید الخیر کے متعلق ایک کمزور روایت یہ بھی ہے کہ وہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہے مگر یہ قول بہت ہی ضعیف ہے اپنی ضعف کی وجہ سے بہت سارے علماء نے اس کو نقل بھی نہیں کیا کیونکہ زیادہ تر قوی بات یہی ہے جو میں نے آپ سے بیان رکھی وما علینا اللہ البلاغ